ہم وہی کہیں کہ یہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ و بالعالمین حصول برکت کے لئے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیف النور بارگاہ میں دردو السلام کا حدیہ پیش کرلیں اللہ مسلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام نے جہاں عبادات کا مکمل بیان فرمایا وہیں معاملات کو بھی تفصیل سے بیان کیا اسلامی تعلیمات میں جہاں عبادات کی اہمیت ہے وہیں پر معاملات کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے عبادات کی طرح معاملات کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا حقوق ایک تو حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد حقوق اللہ میں نماز روزہ وغیرہ عبادات داخل ہیں ان کو بھی اسلام نے بیان فرمایا اور حقوق العباد جن کا تعلق معاملات سے ہے لوگوں کے ساتھ میں لیندین کرنا لوگوں کے ساتھ برداؤ کرنا اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب حقوق العباد اور معاملات کے اندر داخل ہیں اور یہ حقوق کا جو شعبہ ہے اسلام کے اندر یہ بڑی وسیع تعلیمات اپنے دامن میں رکھتا ہے بیوی کے حقوق شوہر کے حقوق اولاد کے حقوق مسلمانوں کے حقوق غیر مسلموں کے حقوق اور پھر غیر مسلموں میں اگر وہ ذمی ہے اس کے حقوق کو الگ بیان کیا اگر مستامن ہے اس کے حقوق کو الگ بیان کیا حربی ہے اس کے حقوق کو الگ بیان کیا غلاموں کے حقوق علماء کے حقوق عوام کے حقوق اور اسی طرح آپ دیکھیں گے مہمانوں کے حقوق کا بھی تذکرہ ملے گا دنیا کے مختلف شعبوں کے اندر حقوق سے متعلق جتنی بھی باتیں آتی ہیں اسلام نے سب کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا اور اسلام کے علاوہ دوسرے مذائب کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ میں ان معاملات کی تعلیم آپ کو کئی پر بھی نظر نہیں آئے گی لیکن آج ہمارا اپنا یہ حال ہے ہم عبادات کے معاملے میں نماز روزہ کے معاملے میں قرآن اور حدیث کی طرف تو رجوع کرتے ہیں لیکن معاملات کو ہم نے اٹھا کر کے کوٹ کچھری اور وکیلوں کے حوالے کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاملات بگڑ کر کے رہ گئے ہمارے معاملات خراب ہو کر کے رہ گئے اور معاملات کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر معاملات میں کمی رہ جائے تو عبادات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے حدیث پاک میں ہے مفہوم یہ ہے ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے سفر کر کے آتا ہے اس کا جسم گرد آلود ہے اس کے بال بکرے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا بتاؤ اتنا پریشان حال ہے اس کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی میرا آقا علیہ السلام نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پہننا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے تو بتاؤ یہ دعا ایک عبادت ہے اس دعا پر عبادت پر کس کا اثر پڑا معاملات کا اثر پڑا روزی کا اثر پڑا کھانے پینے کا اثر پڑا پہننے اور رہنے سینے کا اثر پڑا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے معاملات کا اثر ہماری عبادتوں کے اوپر پڑتا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو نمازی ہیں روزے دار ہیں تاجد بھی پڑتے ہیں ہر وقت ہاتھ میں تسبیح بھی رہتی ہے اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے پانچ عمرے کیے ہیں چار حج کیے ہیں جب دیکھو تب درود پاک پڑتے رہیں گے تسبیح پڑتے رہیں گے میں روزانہ اتنے روپے صدقہ کرتا ہوں اتنا جو ہے وہ مال اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں غریبوں کے لیے میں اتنی خیرخائی کا جذبہ رکھتا ہوں ایسے نیک لوگوں کو جب دیکھا جاتا ہے ان کے معاملات بھی بڑے بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے معاملات کا علم یہ ہے کہ کبھی ان سے کوئی معاملات کر کے دیکھیں دنیا کا کوئی کام ان کے ساتھ میں کر کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ اسی اوپر سے جو ہے وہ نیک نظر آتے ہیں لیکن معاملات کے معاملے کے اندر پوری طریقے سے یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا وطیرہ بنا کر کے رکھا ہے اور یہ ایک ایسی بلا اور وبا ہے جو آج مسلم معاشرے کے اندر پوری طریقے سے فیل چکی ہے اور خاص طور سے آج ہی سنوان سے میں نے گفتگو کرنے کا اس لئے ارادہ بنایا کہ لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے کہیں جانا ہوتا ہے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جس کو دیکھو وہی یہ شکوا کرتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ میں جب کوئی معاملہ کرو تو بڑا دھوکہ دیتا ہے مسلمان کے ساتھ میں کوئی معاملہ کرو تو بڑی فریوکاری کا معاملہ کرتا ہے کسی کو کچھ دے دو تو دینے کے بعد میں بھول جاؤ واپس دینے کا نام بھی نہیں لیتا ہے یعنی ایک دو نئی درجنوں مرتبہ اس طرح کے واقعات میری نگاہوں کے سامنے آئے اور لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ معاملہ سب مسلمانوں کا نہیں ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم جب سے بینکنگ کا نظام قائم ہوا مادیت بڑی اور دنیا پرستی بڑی دنیا داری بڑی تب سے جو ہے وہ تمام قوموں کے اندر معاملات خراب ہو کر کے رہ گئے ہیں اور معاملات بگڑ کر کے رہ گئے ہیں لیکن دوسری قومیں کیا کرتی ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا معاملہ اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے ہمارا لیندین کیسا ہونا چاہیے اس پر ہمیں توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج آپ دیکھیں دھوکہ دئی بڑھ گئی فریب بڑھ گیا اور لوگوں کا مال ہڑپ کر لینے کا معاملہ بہت زیادہ ہو گیا آپ دیکھیں معاملات کا تو حال اتنا بگڑ گیا کہ آدمی یہ سوچتا ہے میرا فائدہ ہو جائے دوسرا چائے برباد ہو جائے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کامیابی سے ہم کنار کر دوں دوسرے کا چائے جتنا بھی نقصان ہو جائے اور یہ تو بڑی باتیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے معاملات اتنے بگڑ گئے اتنے بگڑ گئے کہ ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور کا بھی کوئی حق ہے وہ یہ سمجھتے ہیں سارا حق ہمارا ہی ہے اور مسجدوں کے باہر کیا میں نے مسجدوں کے اندر لوگوں کے معاملات کو خراب دیکھا اور اگر بڑی بڑی مثالیں میں دوں گا تو بات چھوٹی سی مثال آپ اس کی دیکھ لیں نماز کے بعد میں جب مسافہ لینے کیلئے لائن لگتی ہے تو لوگوں کے معاملات کا حال دیکھو آدمی بیچ میں سے گھز کر کے آتا ہے اور بیچ میں آ کر کے دو لوگوں کو دھکا دے کے مسافہ لے کر کے چلا جاتا ہے یہ معاملات کی اتنی زیادہ ہمارے اندر گراوٹ آ گئی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کا کیا حق ہے ہم جو ہے وہ دنیا کے معاملات کے اندر پورے طور کے اوپر اپنے معاملات کو بگاڑ چکے ہیں حضرات مکرم معاملات کے بگڑنے کا حال جو ہے وہ اس کا اثر اولاد پہ بھی پڑتا ہے خاندانوں پہ پڑتا ہے رشتوں پہ پڑتا ہے اور رشتہ داریاں تو ایسا لگتا ہے جیسے پرانے زمانے کی بات ہو گئی ہے پہلے اگر رشتہ دار پریشان ہوتا تھا لوگ آگے بڑھ کر کہ اس کی مدد کیا کرتے تھے اب تو رشتہ دار اگر پریشان ہوتا ہے لوگ آپس میں بیڑھ کے بات کرتے ہیں فلانہ کا کیا ہوا حال چال پوچھنے کیلئے نہیں بلکہ اس لیے کہ اس کی برائی جو اس کی بری حالت ہے اس کو بیان کرے تھوڑی دیر مزا لیا جائے اور محفل کو گرمایا جائے جب معاملات کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر جب آپ سے آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس میں درم و دینار اور سامان نہ ہو میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے میدان میں آئے گا نماز روزہ اور عبادات کو لائے گا مفہوم حدیث ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں حق مانگنے والے لوگ آئیں گے اس سے اپنا حق طلب کریں گے تو اس کے پاس دینے کے لئے کچھ ہوگا تو نہیں میدان قیامت میں لہذا وہ حق طلب کرنے والے بندے اس کی نیکیاں لے کر کے چلے جائیں گے اب جب نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی حق باقی رہ جائیں گے تو پھر ان حق دار لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس کے سر کے اوپر لادا جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا تھا یا ان کا مال ہڑپ کیا تھا یا جو بھی ان کے ساتھ نے برائی کی تھی جب اس کے گناہ ان کے گناہ اس پر لادے جائیں گے اور آخر کے اندر اس کو جہنم کے اندر فیک دیا جائے گا بتاؤ یہ کتنا سخت معاملہ ہوگا روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن تین پیسوں کے بدلے تین پیسوں کی کیا اہمیت ہے کوئی اہمیت نہیں تین پیسوں کے بدلے قیامت کے دن جس کا تین پیسہ آپ نے دبایا ہے اس کے بدلے میں سات سو با جماعت نمازیں اس کو دینا پڑے گا اب نماز کون سی دی جائے گی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے وہی تو نماز دی جائے گی جو قبول نہیں ہوئی وہ تو نماز ہی نہیں ہے تو اگر بندہ نماز پڑے کیا گارنٹی قبول ہوئی کی نہ ہوئی اور با جماعت جو مقبول نمازیں ہیں سات سو نمازیں اگر کوئی بندہ پڑا ہے اور کسی کا تین پیسہ دبا لیا ہے تب تو پھر سات سو نمازیں اس کے بدلے میں قیامت کے میدان میں اس کو دینا پڑے گا اور اگر کئی ہزار کا اگر گھپلا کر چکا ہے تب تو ساری عبادتیں وہ بندہ لے کر کے چلا جائے گا تو بتاؤ قیامت کے میدان میں ایسا بندہ کتنا بڑا مفلس ہو کر کے رہ جائے گا حضرات مکرم معاملات آج جس انداز کے اندر خراب ہو رہے ہیں اور اس سے ہمارا جو اسلام کا ایک اسٹیٹس ہے اس کے اوپر بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ کتنی نمازیں پڑھتا کافر کو کیا مطلب نماز سے اس کو زکاة حج سے کیا مطلب غیر قوموں کو اس سے کیا مطلب کہ یہ تاجد کی نماز پڑھتا ہے کی نہیں پڑھتا ہے یہ روزانہ سو بار درود پاک پڑھتا ہے یا کلمہ شریف پڑھتا ہے کافروں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جب ان کے ساتھ میں آپ معاملہ کرتے وہ تو آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ پر جو مسلمان کا لیبل لگا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ ان کے ساتھ میں جھوٹ کا ویوار کریں آپ ان کے ساتھ میں معاملہ کریں تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ مسلمان خراب ہی ہوتے ہیں اب اس سے آپ کی نئی پورے مذہب اسلام کی بدنامی جو ہے ہمارے سراتی ہے ہمارا معاملہ چونکہ زیادہ تر غیر قوموں کے ساتھ میں ہے اور آج ہمارے معاملات کی خرابی کی وجہ سے اسلام دنیا کے اندر جو ہے وہ کئی جگہ غلط طریقے سے بدنام ہو کر کے رہ گیا ایک صاحب کے بارے میں میں نے سنا تھا وہ اسلام کی بڑی تعریف کرتے تھے ایک بار کسی نے ان سے کہہ دیا کہ تم اسلام کی اتنی تعریف کرتے ہو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے میں نے اسلام کی تعلیمات دیکھتا ہوں دل کہتا ہے مسلمان ہو جاؤں لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ میں خود ہی اچھا ہوں مسلمان ہونے سے تو بہتر ہے میں اپنے مذہب کے اوپر رہوں یعنی اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور ہمارے معاملات کی خرابی ہمارا کرکٹر ہمارا کردار ہمارا غلط لیندین جو ہے انہیں اسلام سے دور کرتا ہوا نظر آتا ہے حضراتِ مکرم اسلام کے اندر معاملات کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں قرآنِ مقدس کے اندر سب سے بڑی آیتِ کریمہ نماز کے بارے میں نہیں ہے روزہ حج اور زکاة کے بارے میں نہیں ہے ذکر عبادت تسبیح درودِ پاک کے بارے میں نہیں ہے قرآنِ پاک کی سب سے بڑی آیتِ کریمہ قرض کا لیندین کرنے کے بعد میں اس کی لکھا پڑی کرنے کے بارے میں ہے آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے بڑی آیتِ کریمہ اگر نازل فرمائی تو اس بات پر نازل فرمائی کہ اگر تم کسی سے کرزہ لو تو اس کو لکھ لیا کرو اگر لکھنے والا نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے اور لکھنے کے لیے آدمی کو اور گوائی کو معاملات کو کیسے پورا کرنا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جس آیتِ کریمہ میں بیان فرمایا یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیتِ کریمہ ہے بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی آیتِ کریمہ معاملات کو بتائے اور مسلمان اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ خراب معاملہ کرے اللہ اکبر کوئی جب مجھ سے کہتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ میں جو ہے وہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے بڑے بد معاملگی کا وہ شکار ہوتے تو مجھے بڑی ٹھیز پہنچتی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے گرچہ میں یہ کہتا ہوں یہ معاملہ صرف ہمارا نہیں غیروں کا بھی ہے لیکن اپنوں کا جرم جو ہے وہ زیادہ نظر آیا کرتا ہے اور یہاں پر میں ایک ایسی روایت آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر سینے کے اندر ایمان کی محبت ہوگی اور اگر دل کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی الفت ہوگی تو اس روایت کو سننے کے بعد میں بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاملات کا کتنا احتمام فرمایا اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت جو قریب آیا آپ نے آخری خطبہ دیا حضرت بلال سے کہا اعلان کر دو سب لوگ مسجد کے اندر جمع ہو جائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے سب مسجد نبوی کے اندر جمع ہو جائیں اب سارے صحابہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھلے چھوڑ کر اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ کر دوڑے دوڑے مسجد کے اندر جمع ہو رہے ہیں مسجد نبوی اتنی بھر گئی کہ وہاں پر پاؤں رکنے کی جگہ باقی نہیں رہ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام اپنی حیاتِ طیبہ کے ظاہری حیات کے آخری ایام میں ہے دو صحابہ کا سہارہ لے کر کے اب مسجد نبوی کے اندر تشریف لا رہے ہیں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں رخصت ہوتے وقت میں میرے آقا علیہ السلام نے آخری بات کیا کہی اگر مسلمان اس بات کو سن لیں اور اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں آج ہمارے سر پر ہمارے ماتے پر جو بد معاملی کی کا جو کلنگ لگا ہوا ہے وہ ہمیشہ کے لئے دھل جائے گا میرے آقا علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا فرمایا مجھ پر اگر کسی کا حق ہو تو وہ حق مجھ سے آ کر کے لے لے فرمایا اگر کوئی کیسا بھی حق ہو مال کا حق ہو یا کیسا بھی حق ہو وہ اپنے مال کا قصاص یا کسی بھی اپنے حق کا قصاص مجھ سے لے سکتا ہے وہ ذات جس نے ساری زندگی جو ہے وہ حقوق کی پاسداری کی لوگوں کو حقوق کی تعلیم دی کبھی کسی کا ایک ذرہ نہ حق نہ لیا بلکہ لوگوں کو اپنی طرف سے مالہ مال کیا اللہ نے جنہیں اتنے عظیم معاملات کا مالک بنایا تھا وہ ذات آج دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہو تو مجھ سے حق لے سکتا ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ تین درہم میرا آپ پر باقی ہے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیسا باقی ہے کہا یا رسول اللہ فقیر آیا تھا مانگنے کے لئے آپ نے فرمایا تھا اس کو دے دو میں تم کو دے دوں گا میرا آقا علیہ السلام نے حضرت فضل سے فرمایا تین درہم اس کے ادا کیے جائیں اللہ کے رسول نے فرمایا اور کسی کا حق ہو تو وہ لے لے تو میرا آقا علیہ السلام نے آگے اشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان سے پہلے ہی اپنا بوجھ ہلکا کر لو اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے آسان ہے اور اپنا بوجھ ہلکا کر لو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں نے مال غنیمت سے تین درہم جو ہے وہ خیانت کر کے لے لیے تھے میرا آقا علیہ السلام نے فضل بن عباس سے فرمایا اس کا حق ادا کر دو اور اس کی طرف سے جو ہے وہ بیت المال کے اندر اتنا مال جمع کر دو آج کونین کے دولہ جن کے عالی اخلاق اور امانتداری کی گوائی اپنے تو اپنے غیر بھی دیتے تھے اپنی دنیا کے اس ظاہری حیات کے آخری ایام میں صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں جس کو حق چاہیے وہ اپنا حق لے لے میرا آقا علیہ السلام کیوں بتا رہے ہیں تاکہ میری امت کو یہ تعلیم ملے کہ جب میں امت کا نبی کسی کا ایک پیسہ باقی رکھنا گوارہ نہیں کرتا تو پھر امت کو کس تعلیم کے اوپر عمل کرنا چاہیے ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب ویسال ہوا حضرت سید ابو بکر صدیق خلیفہ بنے آپ نے اعلان فرما دیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ پر کسی کا حق باقی ہو ابو بکر سے آ کر کے لے لے حضرت علی نے اعلان کیا اگر اللہ کے رسول علیہ السلام پر کسی کا حق باقی ہو آ کر کے مجھ سے لے لے ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی ہر سال عرفہ کے دن نوز الحجہ کو منا کے میدان کے اندر جمرت العقبہ کے پاس میں حضرت علی کھڑے ہو کر کے آپ کی طرف سے یہ اعلان کروایا جاتا تھا اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی حق کہ اگر کسی کا کوئی حق اللہ کے رسول علیہ السلام پر باقی ہو وہ آ کر کے علی سے وصول کر لے ساری زندگی اعلان کرتے رہے حضرت امام حسن اس کے بعد میں ہر سال اعلان کرتے رہے اس کے بعد میں حضرت امام حسین ہر سال اعلان کرتے رہے بات سمجھ میں نہیں آتی اتنے بڑے امین کے مکہ کے وہ لوگ جو جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے تھے اتنا بڑا امانتدار ہم نے نہیں دیکھا اتنے بڑے امین اتنے بڑے صادق کی طرف سے ایک سال نہیں دو سال نہیں کئی کئی سال تک اعلان کیا جا رہا ہے کوئی حق باقی ہو تو آ کر کے لے لے کسی کا حق ہو آ کر کے لے لے کیا دنیا کے اندر دنیا کی تاریخ کے اندر کسی بھی رہنما کی کسی بھی لیڈر کی اور دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے ریفارمر کی حیات کے اندر اس کی کوئی مثال نظر آئے گی عجیزانِ مکرم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو کونین کے دولہ امین اور صادق کا یہ کردار ہے ایک پیسہ کسی کا باقی رکھنا گوارہ نہیں کرتے اس نبی کے اسوا پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہمارا یہ کردار کہ ہم اپنوں کا پیسہ ہڑپ کر جائیں ہم قرض لے کر کے کل دیتا ہوں پرسو دیتا ہوں کہہ کر کے سالوں سال گزار دے ہمارا یہ کردار چند ٹکوں کے لیے اپنے معاشرے کے اندر بسنے والے اپنے مسلمانوں کی مخبری پولیس کے پاس میں جا کر کے کریں تاکہ دنیا کے چند ٹکڑے کتوں کی طرح مل کر کے اپنا پیٹ پال سکے ہمارا یہ کردار اور ہمارا یہ معاملہ کہ میری گاڑی جو ہے وہ آگے لگ جائے چاہے پیچھے ٹرافک جام ہو جائے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے معاملات کی اتنی برائی اور ہم جو ہے وہ لائن کے اندر لگیں تو سوچیں کہ میں آگے بڑھ کر کے لائن توڑ کر اس سے پہلے جا کر کے لے لو یہ ہمارے معاملات کی برائی نے آج ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے حضرات مکرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو سمجھاتے ہوئے رشاد فرمایا ایک عورت کا ذکر ہوا کسی نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ نماز بہت پڑتی ہے رات بھر نماز پڑتی ہے دن بھر روزہ رکھتی ہے لیکن پڑوسیوں کو ستاتی بھی ہے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے اندازہ لگائیں فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے ایک بزرگ سے کسی نے کہہ دیا کہ تمہارے گھر میں چوے بہت پریشان کرتے ہیں تم اپنے گھر میں بلی لا کر کے کیوں نہیں رکھ لیتے فرمایا بلی اگر میں لا کر کے رکھ لوں گا مجھے یہ ڈل لگتا ہے وہ بلی کے ڈر سے چوے میرے گھر سے نکل کر کے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے تو جب میں اپنے گھر میں چوے گوارہ نہیں کرتا تو میری پڑوسی کو میں کیوں تکلیف پہنچاؤں یہ اسلام کے معاملات کا حال ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا اپنے غلام اپنے خادم معاقب کو بلایا اور بلا کر کے کہا معاقب زندگی بھر کا حساب تم میرا رکھتے تھے کوئی حساب میں کچھ باقی رہ گیا ہے میرے ذمہ کوئی حق ہے تو مجھے بتاؤ دنیا سے جا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کوئی حق ہو تو بتاؤ میرے ذمہ وہ کہنے لگا کوئی حق نہیں ہے بس چند درم باقی رہ گئے وہ میں نے معاف کر دیئے فرمایا نہیں کردہ لے کر کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا مجھے یہ پسند نہیں ہے اپنی بیٹی حضرت ام المومنین عائشہ صدقہ سے فرمایا عائشہ معاقب کا پیسہ ادا کر دو میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں میرے ذمہ کچھ باقی نہ ہو اور پھر حضرت عمر فاروق نے تو معاملہ کی وہ آلہ مثال پیش کی قیامت تک کے لیڈر قیامت تک کے بادشاہ اور قیامت تک کے طاقت اور لوگوں کے لیے وہ قرض رہے گا کہ معاملہ کی ایسی آلہ مثال لا کر کے دکھا دے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلح امامت پر ہے آپ کو شہید کیا گیا زخمی ہو گئے آپ یہ کون عمر ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے اتنی عظمتوں کے مالک عمر ہے جب آپ کو اٹھا کر کے گھر پہ لے گئے آنٹیں کڑ گئی تھی وار کی وجہ سے جو بھی دوا پلائی جاتی تھی وہ رگ کے راستے سے باہر آ جاتی تھی آپ نے کہا آپ نے بیٹے عبداللہ سے بیٹھا جاؤ عائشہ سے جا کر کہو ام المومنین سے کہو روزہ رسول میں جو جگہ ہے وہاں پہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں مجھے دفن ہونے کی اجازت دے دیں حضرت عمر مومنین عائشہ صدیقہ نے جب سنا تو رو پڑی کہا یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی کہ اپنے باپ ابو بکر اور اپنے مقدس شوہر اللہ کے رسول کے پاس میں میں دفن ہو جاؤں لیکن عمر کو منع کرتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا میں عمر کو ترجی دیتی ہوں اب دیکھیں مثال دیکھیں معاملہ کی حضرت عمر خلیفہ ہیں بادشاہ اسلام ہیں اگر چاہتے تو بغیر پوچھے ہوئے بھی دفن ہو سکتے تھے لیکن حضرت عمر کا کردار دیکھو آگے کیا فرمایا جب حضرت عبداللہ نے آگے کہا کہ اجازت مل گئی ام المومنین کے پاس جانا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سے جا کے دوبارہ پوچھنا عمر چاہتا ہے یہاں پہ دفن ہونے کی اجازت کیونکہ ہو سکتا ہے دباؤ میں آ کر کے میرے عوضہ اور منصب کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو تو میرے انتقال کے بعد میں ایک بار اور جا کر پوچھ لینا بتاؤ اجازت مل گئی لیکن معاملہ کتنا سترا ہے معاملہ کتنا پاکیزہ ہے یہ دل میں سوچا کہ میں امیر المومنین ہوں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں حضرت عائشہ نے کہیں اس لیے تو اجازت نہیں دے دی کہ میں مسلمانوں کا امیر ہوں لہذا جب میرا انتقال ہو جائے میری عمارت ختم ہو جائے تب جا کے دوبارہ پوچھنا اگر وہ کہہ دیں تب جا کر کے مجھے روضہ رسول کے پاس میں مجھے دفن کرنا کیا معاملہ کی ایسی مثال کائنات کے اندر کوئی پیش کر سکتا ہے ایسے عالی کردار اور ایسی عالی تعلیمات رکھنے والی جو ہے وہ قوم جس کے سامنے ایسے عالی کردار موجود ہوں ان کا معاملہ اگر خراب ہو جائے ان کو اگر کوئی تانہ دے کہ مسلمانوں کا معاملہ اچھا نہیں ہے تو کیا ہمارے لئے یہ شرم و غیرت کی بات نہیں ہے حضرت مکرم عبادات کی طرح معاملات کا درست رکھنا اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر معاملات بگڑ جائیں گے تو قیامت کے دن اس کا اثر پڑے گا ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو کر کے رہ جائیں گے حضرت مکرم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو کتنی اہمیت دی اس کا اندازہ بھی سے لگائیں کہ ایک بار حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ایک جنازہ آیا جب جنازہ لائے گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کچھ کرزہ ہے کا نہیں ہے پوچھا کچھ ترکہ چھوڑا ہے کا نہیں چھوڑا میرے آقا علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھا دی ایک اور جنازہ آیا فرمایا کہ اس کے اوپر کچھ کرزہ ہے کا گیا ہاں کرزہ ہے کا کچھ ترکہ چھوڑا ہے کہاں تین دینار چھوڑے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھا دی پھر ایک جنازہ آیا فرمایا کرزہ ہے اس پر کہاں اس پر قرض ہے فرمایا کیونکہ یہ کرز لے کر انتقال کیا کرز ادا کرنے کے لیے مال نہیں چھوڑ کے گیا بتاؤ اگر کوئی کسی کا کرزہ لے کر انتقال کر جائے میرے آقا اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائیں اور آج اس نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر لیں لوگوں کی زمین دبا کر کے بیٹھ جائیں اور عالم تو یہ ہے خود اپنی سگی بہن اور سگے بھائی کا حق دبا کر کے بیٹھ جائیں آج جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے کتنے لوگ ہیں باپ کی پروپرٹی میں سے اپنی بہن کو حصہ دیتے ہیں نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے بھائی لوگ آپس میں بانٹ لیے اور جب بانٹ لیے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ بہن کا حق ساری زندگی بھائی کھاتے ہیں اور بھائیوں کے مرنے کے بعد میں ان کی اولاد کھاتی ہیں اب جب بندہ مرنے کے بعد میدان قیامت میں پہنچے گا اگر ایک تین پیسہ اگر کسی کا کھا لے تو سات سو نمازیں دینا پڑتا ہے جو باجماعت ادا کی ہے جو لاکھوں کی پروپرٹی بہن کو نہ دیں اور خود اکیلے اس کے جو ہے وہ حق دار بن کر کے بیٹھ جائیں قیامت کے میدان میں چاہے وہ روزہ لے کے جائیں نماز لے کے جائیں زکاة لے کے جائیں حج و عمرہ لے کے جائیں سب تو بہن لے کر کے چلی جائے گی تمہارے پاس کیا بچے گا تم نے دنیا کے اندر اپنی بہنوں کے حق کو کھا کر کے اپنی دنیا اچھی بنائی اور انہوں نے تکلیفیں اٹھائی کل قیامت کے میدان میں تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور تمہاری عبادتوں کو تمہاری بینیں لے جائیں گی اور وہ جنت کے اندر اپنے لیے عیش و آرام کا سامان کریں گی جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گی حضرات مکرم کتنا سنگین معاملہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین اگر دباتا ہے تو اتنا حصہ ساتوں زمینوں تک قیامت کے دن کھوٹ کر کے اس کی جو ہے وہ گلے کے اندر توق بنا دیا جائے گا ایک بالشت زمین کا توق ساتوں زمینوں تک کھوٹ کر کے اگر گلے کے اندر لٹکا دیا جائے بندہ ہل بھی نہ سکے اور جو پوری پروپرٹی کے اندر قبضہ کر لیتے ہیں قیامت کے دن وہ پوری پروپرٹی ساتوں زمینوں تک کھوٹ کر کے جب اس کے گلے میں لٹکائی جائے گی بین کا حق یا بھائی کا حق دبایا ہے بتاؤ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا اگر کسی کو مرنا نہ ہو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہو تو اس کی بات تو الگ ہے لیکن جو مرنے والا بندہ ہے اور جس کو مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے وہ اگر نہ سوچے تو بڑے افسوس کی بات ہے اور کس کو نہیں مرنا ہے اگر کسی کو لگتا ہے میری زندگی بہت لمبی ہے تو یہ شیطان اس کو فریب دے کر کے بہلا رہا ہے حضرات مکرم معاملات کے بگڑنے کی جو فیرست ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ اس پر غور کریں تو کلیجہ مو کو آتا ہے آج ہمارے معاملات نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا کر کے رکھ دیا ہے آپ احادیث تیبہ کا متعلق کریں اس کے اندر معاملات کے حوالے جو روایتیں ملتی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد میں لگتا ہے کہ بندہ آج کس موڑ پر کھڑا ہے اور کیا کرنا چاہیے ہمارے بزرگوں کے معاملات آپ دیکھیں کتنے سترے معاملات تھے اسلام جو غیروں کے اندر فیلہ کہ ہماری نمازیں دیکھ کر کے فیلہ کہ ہماری ریاضتیں دیکھ کر کے فیلہ ہمارا معاملہ کتنا اچھا تھا معاملے کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نماز پڑھا رہے مسلح امامت پر ہے جماعت ہو رہی ہے نماز کے دوران کسی کی ہوا خارج ہو گئی اب جب سلام فیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا جس نے بھی وضو توڑا ہے وہ وضو بنا کر کے دوبارہ اپنی نماز ادا کرے کوئی نہیں اٹھا حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ کتنے سترے لوگ تھے وہ لوگ کتنا پاکیزہ معاملہ تھا ان کا ایسی ہستیاں جنہوں نے ایسا کردار ہمارے سامنے رکھا حضرت عبداللہ بن جریر کہتے ہیں امیر المومنین ایک بندہ اگر اٹھ کر کے جائے گا اس کو شرم آئے گی شرمندگی ہوگی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں سب لوگ وضو بناتے ہیں اور سب وضو بنانے کے بعد میں سب دوبارہ نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نماز نفل ہو جائے گی اور جس کا وضو ٹوٹ گیا تھا اس کا فرض ادا ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی حضرت عمر فاروق نے کہا عبداللہ تم جاہلیت میں بھی سردار تھے آج بھی تم سردار ہو ایک مسلمان کو شرمندہ کرنا گوارہ نہیں ہے اتنا سترہ معاملہ ساری مسجد کے لوگ اٹھے سب لوگ گئے وضو بنایا اور سب نے آ کر کے دوبارہ نماز ادا کی ایک وہ دور تھا اور آج ایسا دور ہے اس دور میں بندہ چاہتا تھا ایک مسلمان شرمندہ نہ ہو چاہے ہم کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے اور آج ایسا دور ہے میرے بھائی کو کتنا نقصان ہو جائے ایک بندے کے بارے میں سنا کہ وہ اس لیے ٹینشن میں بیمار ہو گیا کہ اس کے بھائی نے زیادہ کما لیا یہ حال ہمارا ہے ہم غیر تو غیر اپنوں کی خوشی گوارہ نہیں کرتے غیر تو غیر اپنوں کا سکھ ہم سے نہیں دیکھا جاتا غیر تو غیر اپنے اگر خوش ہو جائیں تو ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک وہ حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ نو کا عظیم کردار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو یہ حضرت عمر بن عاص فاتح مصر ہے جنہوں نے مصر کو فتح کیا اسلام کے عظیم کمانڈو ہیں یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلتیں دی تھی ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جیسا کوئی بندہ کسی ماں نے جنہ نہیں ہے اتنا ہوشیار بندہ تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی جب شادی ہوئی ایک دن حضرت عمر بن عاص اپنی بہو کے گھر چلے گئے کہ حالچال معلوم کرو کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیا ہوں بہو کا کیا حالچال ہے جب گئے عمر بن عاص اپنی بہو سے پوچھا بیٹی خیریت سے ہو تو بہو نے کہا کہ ہاں آپ کا بیٹا بہت نیک ہے رات بر نماز پڑھتا ہے روزانہ روزہ رکھتا ہے اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی وہ سمجھ گئے بہو کیا کہنا چاہ رہی ہے یعنی آپ کا بیٹا اتنا نیک ہے کہ مجھے وقت دیتا ہی نہیں ہے رات بر نماز پڑھتا ہے روزانہ روزہ رکھتا ہے حضرت عمر بن عاص نے بیٹے سے کچھ نہیں کہا سیدھے چلے گئے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جا کے کہا یا رسول اللہ آج میری بہو نے ایسی بات کہی ہے کہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے رات بر نماز پڑھتا ہے اور دن بر روزہ رکھتا ہے کہا کہ میری بہو نے جو ہے وہ ایک شکوا کیا ہے کہ میرا بیٹا صرف عبادت میں لگا رہتا ہے میری بہو کا خیال نہیں رکھتا میرا آقا علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا لیا بلا کے کہا کہ تمہارے اوپر تمہارا بھی حق ہے تمہارے آنکھ کا بھی حق ہے تمہارے مہمان کا بھی حق ہے تمہارے بیوی کا بھی حق ہے تم روزانہ کیوں روزہ رکھتے ہو روزہ روزہ نہ مت رکھا کرو مینے میں تین دن روزہ رکھا کرو ایام بیس کے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھا کرو کہا یا رسول اللہ جوان آدمی ہوں اور زیادہ کچھ کر دیجئے میرا آقا نے فرمایا پھر ایک کام کرو ایک دن روزہ رکھا کرو دو دن چھوڑ دیا کرو پھر ایک دن روزہ رکھا کرو کہا یا رسول اللہ ابھی جوان آدمی کچھ اور موقع دیجئے پھر میرا آقا نے فرمایا دعوت علیہ السلام کا روزہ رکھا کرو ایک دن رکھا کرو ایک دن چھوڑا کرو ایک دن رکھا کرو ایک دن چھوڑا کرو کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت ہے حمد ہے کچھ اور مجھے فرمایا نہیں اس سے یادہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے اور تلاوت ایک ہفتے سے پہلے قرآن ختم نہیں کروگے ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم کروگے تلاوت میں بھی آپ نے لیمٹ مقرر کر دی نماز کی لیمٹ بنائی روزہ کی لیمٹ بنائی اور بتا دیا کہ معاملہ صرف اپنے ساتھ میں مت رکھو اپنوں کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرو اب جب حضرت عبداللہ بن عمر بن آس بوڑے ہو گئے اور کمزوری آ گئی تو پھر مفسوس کرتے تھے کاش میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات مان لیتا میں نے جو اتنی زیادہ عبادت کا وعدہ کیا تھا کمزوری میں نبانا بڑا مشکل ہو گیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ معاملہ بندی کا کیسا ہونا چاہیے اگر تم سب عبادت کرو سب روزہ رکھو سب جو ہے وہ نیکی کرو اور اپنوں کے حق تمہارے ذمہ باقی رہ جائیں تو قیامت کے میدان کے اندر تمہارے لیے بڑا بھاری کام ہو جائے گا حضرت مکرم یہ ایک بڑا تنخ عنوان ہے بڑا جو ہے وہ کڑوا ٹوپک ہے آج کے اس دور کے اندر ہمارے معاملات کا جو بگاڑ ہے نا اس نے ہمیں قوموں کے سامنے جو ہے وہ بدنام کر کے رکھ دیا ہے میں خود کئی ایسی چیزیں غیروں سے بھی سنا ہوں سنتا ہوں تو دل کے اوپر تکلیف ہوتی ہے اور میں نے کئی مرتبہ اس چیز کو آپ کے سامنے بھی رکھا مسلمان ہو اور جھوٹ بولے مسلمان ہو وعدہ خلافی کرے مسلمان ہو خیانت کرے مسلمان ہو اور جو ہے وہ دغا کرے مسلمان ہو مال کے اندر ملاوٹ کرے مسلمان ہو لوگوں کے ساتھ میں بدمعملگی کرے یہ ممکن ہی نہیں ہو رہا ہے آج مسلمانوں کے معاملات کا یہ بگاڑ ہمیں بدنامی کا شکار کر رہا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو جن کے ہم مقلد ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں آج لوگوں کا معلوم ہے کیا حال ہے اگر کسی کو دھوکہ دے کے دو پیسہ زیادہ کمال لیا نا کہتے ہیں بڑا فنکار آدمی ہے بہت کمال کا آدمی ہے کمانے کا ڈھنگ ہے اس کے پاس میں یعنی دھوکہ دے کے دو پیسہ زیادہ کمال لیا تو یہ اس کے دھنگ کہتے ہیں اس کو فن کہتے ہیں اس کو ہنر کہتے ہیں اس کو آٹھ کہتے ہیں بتاؤ ایسا فن اور ایسا ہنر کیا کام کا جو قیامت کے دن تمہیں جہنم کے اندر ڈالنے کا سبب بن جائے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک پارٹنر ہے اس کو آپ نے سامان دیا کہ ایک کپڑا خراب ہے بتا دینا اب وہ سارا سامان بیچ کیا گیا جو کپڑے کا جو اندر خرابی تھی بتانا بھول گیا حضرت امام آزم نے فرمایا تم نے تیس ہزار چاندی کے سکھوں کا جو سامان بیچا ہے اس میں ایک کپڑا خراب تھا لوگوں کو نہیں بتایا اب پتا نہیں وہ پیسہ کہاں پہ مل گیا پورا کا پورا پیسہ اٹھا کے غریبوں کے اندر صدقہ فرما دیا یہ مسلمانوں کے معاملات تھے اور ہمالا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھولا بھولا گراک ہمارے پاس میں آ گیا تو اس کو ٹھک لیں گے تو سمجھیں گے کہ آج میں نے بڑا اچھا کام کر دیا ہے یہ ہماری بد معاملہ لگی ہمیں جو ہے وہ آخرت کی رسوائی کا شکار کر کے رکھ دے گی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا دنیا کی رسوائی آسان ہے آخرت کی رسوائی بڑی مشکل ہے اور امام آزم کے بارے میں تو یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جوتے سے کیچھڑ لگ کر کے ایک یہودی کے مکان پر یا غیر قوم کے مکان کے اوپر پڑ گیا اب مکان کے بار پریشان تھے وہ باہر نکل کر کے آیا کہ وہ پیسہ لے کے رکھا تھا آپ سے ادار وہ سمجھا لگتا پیسہ مانگنے آ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ معذرت کہنے لگا معاف کر دی جب بھی پیسہ میں نہیں دے پاؤں گا فرمایا میں تمہارے پاس پیسہ مانگنے نہیں آیا ہوں کرزہ دیا وہ میں یہاں سے نکل رہا تھا کیچھڑ میرے پاؤں سے اچھل کر کے تمہاری جو ہے وہ دیوار پر لگ گیا اگر میں دیوار ساپ کرتا ہوں تو تمہاری دیوار کی مٹی اتر جاتی ہے تو میں اس کا حساب کیسے دوں گا جب یہودی نے دیکھا کہ غیر کے ساتھ میں ایسا معاملہ مسلمان کوئی امام کا تو اس نے کہا کہ حضور یہ دیوار پر جو مٹی لگی ہے اس کی فکر آپ مت کیجئے میرے دل میں جو میل اس کو صاف کیجئے کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا دیجئے یہ مسلمانوں کا معاملہ ہی تو تھا جس نے غیروں کو اسلام لانے پر مجبور کیا اور آج کا کافر اگر یہ کہے اسلام کی تعلیمات پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے مسلمان ہو جاؤں لیکن مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ کافری اچھا ہوں تو بتاؤ اس کا جرم کس کے سر جائے گا بتاؤ یہ ہمارے بد معاملگی کی وجہ سے اگر حالات پیدا ہوں اور ایک بات یاد رکھنا معاملہ خراب کر کے دھوکہ دھڑی کر کے بدعہدی کر کے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر کے وراثت کے مال کو دبا کر کے یا کسی بھی لین دین کے اندر خرابی پیدا کر کے اگر ہم نے کچھ پیسہ کما لیا تو اس کا فائدہ کچھ ملنے والا نہیں ہے ایسا مال آخرکار بربادی ہی کی طرف لے کے جائے گا بنی امیہ کے دور کی ایک بات ہے ایک شخص نے بنی امیہ کے دور میں اموی دور میں ایک بوڑے آدمی سے پوچھا تھا کوئی حیرتناک چیز بتاؤ کوئی تاجیو والی بات بتاؤ اس بوڑے نے کہا میں نے تاجیو والی باتیں بہت ساری دیکھے ایک بات بتاتا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ عمر ابن عبدالعجیز کا جب انتقال ہوا تو ان کے مال میں سے ان کے بیٹوں کو ایک ایک درم بھی پورا نہیں ملا تھا ایک دم خزانہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے بیٹوں کو حصے میں ایک درم بھی پورا نہیں ملا چاندی کا ایک سکہ بھی نہیں ملا اور حشام بن عبدالملیک کا جب انتقال ہوا تو ایک ایک بیٹے کو سونے کے ایک ایک لاکھ سکے ویراست میں ملے تھے کہتے ہیں کہ بعد میں میں نے کیا دیکھا دیکھو معاملہ اچھا ہو تو کیا ہوتا ہے معاملہ خراب ہو تو کیا ہوتا ہے حضرت عمر ابن عبدالعجیز کا معاملہ بڑا اچھا تھا فرماتے بعد میں میری نگاہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعجیز جب انتقال کیے بیٹوں کو تو کچھ نہیں ملا تھا لیکن ان کے بیٹے ایک ایک دن کے اندر سو سو گھوڑے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کیا کرتے تھے اور میں نے حشام بن عبد الملی کو دیکھا انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ایک ایک لاکھ سونے کے سکھے چھوڑے تھے لیکن میں نے دیکھا لوگ اپنی زکاة اور اپنا صدقہ اس کے بیٹوں کو لجا کر کے دیا کرتے تھے اگر معاملات اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے حدیث پاک میں موجود بھی ہے سچائی کے ساتھ میں جو معاملہ کیا جاتا ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے اور جھوٹ کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے اور ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں اگر آپ نے معاملات خراب رکھے لین دین کا معاملہ خراب رکھا اور وہی روزی اپنے بیٹوں کو کھلائی آج کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی اولاد بہت بگڑ گئی آج یہ برائی پیدا ہو گئی وہ برائی پیدا ہو گئی میں کہتا ہوں یہ تو دیکھو کہ اپنی اولاد کو کھلایا کیا تھا آپ نے آپ نے اپنی اولاد کو کھلایا کیا تھا اس لیے کہ جو کھلا ہو گئے اسی سے خون بنے گا اسی سے گوشت بنے گا اور جو گوشت غلط طرح کے معاملات کے ذریعے آپ نے اپنے بچوں کا پروان چڑھایا ہے ایسے گوشت اور ایسے خون سے بھلائی کی امید رکھنا عباس ہے اگر چاہتے ہو ہماری اولاد اچھی بن جائے اپنے معاملات کو درست کرو اچھی روزی بچوں کو کھلا ہو لوگوں کے ساتھ بھی غلط برتاؤ نہ کرو اچھا برتاؤ کرو پھر وہ روزی جب تمہاری اولاد کے پیٹ میں جائے گی تو تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے زخیرہ آخرت بنتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ یہ چاہتے ہو کہ میں غلط معاملہ کر کے بیک بیلنس کر کے دنیا سے چلا جاؤں پھر ہوگا کیا تم چلے جاؤ گے تمہارا وہ غلط مال ہلاک ہوگا تمہاری اولاد پائی پائی کا موتاج ہو کر گرے جائے گی حضرات مکرم ان رستخیض حالات کے اندر معاملات کا بگاڑ ایک بڑا اہم ٹوپک ہے اور اس پر بڑی لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے میں نے یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں صرف آپ کے ضمیر کو جھنجوڑنے کے لیے اگر کسی کا کرزہ آپ نے دبا کے رکھا ہے اس کو ضرور ادا کریں اگر نئی دے سکتے اور ایک بات یاد رکھنا نماز میں کمی رہ گئی روزہ حج اور زکاة میں کمی رہ گئی تو حقوق اللہ میں جو کمی رہ جائے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا غنی ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کر دے لیکن اگر بندوں کے ساتھ میں غلط معاملہ کیا بندوں کا کوئی حق باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود نہ معاف کر دے اور قیامت کے میدان میں کوئی ایسے معاف کرنے والا نہیں ہے وہ نیکیاں لے کر کے معاف کریں گے تو قیامت کے دن فقیر مت بنو قیامت کے دن اپنی نیکیوں کا زخیرہ بچانے کے لیے آج ہی اپنے معاملات کو درست کر لو اور اس کی وجہ سے قوم مسلم کے ماتے پہ جو دھبا لگ رہا ہے اس دھبے کو بھی دور کرو کیوں آج مسلم علاقوں کو بیکوں کے اندر بلک لشٹ کیا جا رہا ہے کیوں آج مسلم علاقوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ غلط قسم کے علاقوں کی فیرس کے اندر ڈالا جا رہا ہے ہم نے معاملات خراب کیے ہم نے اپنے معاملات کو بگاڑ کر کے رکھا میں کہتا ہوں جو روزی تقدیر میں ہے وہ مل کر کے رہے گی معاملہ بگاڑ دینے سے روزی میں اضافہ نہیں ہو جائے گا اور معاملہ صحیح کرنے سے روزی کم نہیں ہو جائے گی جو رب نے لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا لہذا ہم غیر قوموں کے ساتھ میں رہ رہے ہیں ہمیں تو اور زیادہ خیال لگنا چاہیے کہ ہمارے معاملات کا بگاڑ کئی غیروں پر اس کا اثر نہ پڑے اللہ اکبر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے غیروں کے ساتھ میں معاملہ کی کتنی عالی مثال پیش فرمائی ہمس فتح کیا لوگوں سے ٹیکس لیا بعد میں فوج کو کسی اور علاقے میں بھیجنا پڑا تو حضرت ابو عبیدہ نے سارا جو ٹیکس کا مال تھا وہاں کے کافروں میں دوبارہ بانڈ دیا کافروں نے کہا کہ پہلی بار زندگی میں دیکھا ہے کوئی علاقہ فتح کرے ٹیکس لے واپس کر دے فرمایا ہم جو ٹیکس لیتے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے لیتے ہیں آج ہم جا رہے ہیں کئی دوسری جگہ تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گے تو لہٰذا یہ تمہارا ٹیکس ہم تم کو واپس کرتے ہیں وہ قومیں جب دیکھتی تھی کہ اتنے عالی کردار کے مالک مسلمان پھر وہ مسلمان ہوتے تھے ہماری نمازوں روزوں ہماری تسبیح اور ہمارے عبادت کی وجہ سے اسلام نہیں فیلا ہے اسلام کی حقانیت اور اسلام کے صحیح معاملات کی تعلیم کی وجہ سے اسلام نے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کیا ہے لوگ اگر کتنے لوگ آپ ہندوستان میں دیکھ لیں میں نام لینا گوارہ نہیں کرتا پوری قوم کے بارے میں میں نے تاریخ میں پڑھا تھا پوری قوم مسلمان ہو رہی تھی دلیت قوم مکمل اسلام کے اندر آ رہی تھی جب انہیں ایک مندر میں جانے سے روک دیا گیا تو سب کے سب اکٹا ہو کر کے مسلمان ہونے کا پلان بنا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے تو کم سے کم مسجد میں جانے کی اجازت تو ملے گی لیکن وہ کیا بتاؤں وہ گیا ان کے پاس میں جا کر کے ان کو سمجھا بجھا کر کے کہہ دیا کہ تم مسلمان بنو گے تو کون سے مسلمان بنو گے سنی مسلمان بنو گے کہ شیعہ مسلمان بنو گے اور پھر شیعہ بنو گے تو اسماعیلی بنو گے کہ بورے بنو گے اور الجا کر کے پوری قوم کو روک دیا اس نے تو لیکن کم سے کم اسلام کی جو عالی تعلیمات لوگوں کو اسلام کی طرف بلا تو رئی ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے تو قوم کے ساتھ میں کھڑے ہونے کا حق تمہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے گا تو عجیزانِ مکرم اپنے معاملات کو درست رکھیں اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے میرا آقا نے دنیا سے جاتے جاتے ہمیں معاملہ صحیح کرنے کی تعلیم اتا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنتِ مصطفیٰ پر عمل کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم